بسم اللہ الرحمن الرحیم مولم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم مرتب عبدالرعوف صفحہ نمبر 1.8 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کن دو آدمیوں کے لیے دعا کی تھی کہ خدایہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی جواب عمر بن خطاب اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے لیے اور یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی سوال اس پہلے شاعر کا نام بتائیے جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی چند آیات سن کر مسلمان ہو گیا تھا جواب تفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سوال جب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اسے کھلے بندوں کہیے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑے ہو کر دعوت اسلام پیش کی جواب کوہ صفحہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقبت کی فکر کرو اور لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف استحضاء تنظو مزاہ کرنے والی پچیس رکنی کمیٹی کا سربراہ کون تھا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رحمان آیت نمبر 50 فیہیما ان دونوں جنتوں میں عینان دو دو چشم تجریان رواہ ہیں فیہیما عینان تجریان ان دونوں جنتوں میں دو دو چشم رواہ ہیں آیت نمبر 51 فبی ایعالائی ربکو ماتو کنذیبان سو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے تم اے جن نوئنس موسیقی